السلام علیکم مرے آج کی ویڈیو میرے لیے بہت زیادہ سپیشیل ہے آج میں بہت خوشی ہوں اور اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈز میری یوٹیوب سے پہلی پیمنٹ آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آج مجھے اس مقام تک پہنچایا آج وہ دن آ چکا ہے کہ میرا چینل ترقی کی طرف گامزن ہو چکا ہے یہ سب آپ سب کی دعاوں کا ہی نتیجہ ہے کہ میں یہاں تک پہنچی ہوں میرے اپنوں نے میرے فرینڈز نے میرے لیے بہت ہی زیادہ دعائیں کی تھی اور یہ دیکھیں ان سب کی دعاوں کا نتیجہ اور آپ سب کے سپورٹ کی وجہ سے میں کامجاب ہو چکی ہوں پیمنٹ چاہے جتنی بھی ہو لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ آپ سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا میرا ساتھ دیا میرے اپنوں نے میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کی بس یہی وجہ ہے کہ میں آج بہت خوش ہوں آپ کو ترقی دیں آپ کو صحت اندرستی والی زندگی عطا فرمائے تھانکس ٹو آل مائی فرینڈز تھانکس ٹو آل سپورٹرز تھانکس ٹو آل سبسکرائبر جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا جنہوں نے میرے چینل کو پسند کیا لائک کیا میری ویڈیوز کو لائک کیا میں ان سب کا بے حد دلی شکریہ ادا کرتی ہوں میری محنت کے ساتھ ساتھ آپ سب کا ساتھ بھی میرے لئے بہت ہی زیادہ ضروری تھا آپ سب کے ساتھ کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچی ہوں کہ آج میرا چینل کامجاب ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم پر مجھے اسی طریقے سے کامجابی عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی کامجاب کرے اور صحت اندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین ایک بار پھر سے میں سب کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں تھانکس یو سو مچ تو چلیے اب ہم اپنے کام کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے پانچ سال کی بی بی کے دو بی بی فروگ تیار کیے ہیں بلیک کلر کے جس کے ساتھ پرینٹیڈ فیبرک میں نے لگایا ہے بہت ہی زبردست یہ بلے بی بی فروگ میں نے تیار کیے ہیں جن کی میں نے ریزائننگ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں جن کو اپنے بی 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 کے لئے بلیک کلر کے ڈرس چاہیے وہ میری ویڈیو لازمی دیکھیں تو یہ دیکھیں بلیک کلر کے فیبرک کے ساتھ میں نے پرینٹیڈ فیبرک یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اپنے گھر میں جو بچے پر پیس ہوتے ہیں وہاں سے دھونڈ لیں پرینٹیڈ پیس ضروری نہیں کہ ان پرینٹیڈ جو پیس ہوتے ہیں اس میں بلیک کلر کا ٹچ ہونا چاہیے تو جو بھی آپ کے پاس بہت پیارے سے پرینٹ وڑا پیس ہو تو اس کے ساتھ بلیک کلر کا فیبرک یوز کر کے آپ بی بی فراک بہت ہی زبردست تیار کر سکتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل سے ویڈورٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کے پیارے پیارے ڈزائن کی ویڈیو جب بھی میں اپلوڈ کروں تو ان کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ان بی بی فراک کی کٹنگ اور سٹیچنگ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور میں ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر سکتی ہوں اگر آپ کو چاہیے ہو تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں جو بی بی ڈریس آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر بہت ہی زبردست یہ فراک ہے تری لیئر میں یہ میں نے فراک تیار کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست بلیک کلر کے فیبرک کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے پرینٹیڈ فیبرک لگا کر پر اس کی پیٹی تیار کیا ہے فریل والی یہ دیکھیں یہاں پر میرے ویڈیو کو دیکھاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آسکیں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے سمپل فراک کی جو اوپر بارڈی ہم کٹنگ کرتے ہیں وہ الگ کر کے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اور یہ دیکھیں بغیر سلیوز کے یہ فراک ہے اور یہاں پر میں نے یہ دیکھیں فریل میں نے لگائی ہے دونوں سائیڈ پر الگ سے فریل کی کٹنگ کر کے اس کو پٹی کے ساتھ اٹیچ کر کے دونوں طرف یہ دیکھیں میں نے سلیوز کے اوپر فراک اور بیک سائیڈ پر فریل لگائی ہے یہاں پر چھوٹا سا گول نیک میں نے یہاں پر تیار کیا ہے اور بیک سائیڈ پر میں نے بٹن پٹی تیار کیا ہے تو یہ دیکھیں فراک پر جو میں نے پٹیاں لگائی ہیں ساتھ فریل لگائی ہے تو وہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے بٹر فلائی کی شیپ میں فلاور بنا کر وہ یہاں پر لگائی ہیں ان پٹیوں کے نیچے تو یہ فروگ کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پر بھی اسی طریقے سے پٹی اور فریل لگائی ہے اس فریل کے ساتھ بیبی فروگ بہت ہی زبردست پہنا ہوا لگتا ہے یہ دیکھیں بیک سائیڈ پر میں نے بٹن پٹی تیار کی ہے اب یہاں پر آپ فروگ کا گھیر دیکھیں فروگ کا جو گھیر ہے وہ میں نے تھری لیئر میں تیار کیا ہے سیمپل سادھا بلیک کلر کا لون فیبرک میں نے لیا ہے لون فیبرک کے ساتھ یہ دیکھیں تھری لیئر میں نے کس طریقے سے لگائی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھری لیئر میں جو میں نے فریل سٹچ کی ہیں وہ صرف میں نے فرنٹ پر ہی سٹچ کی ہے بیک سائٹ پر میں نے یہ دیکھیں فل ایک ہی برابر میں گھیر جا رہا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بڑی سے لے کر گھیر تک ایک ہی پیس میں یہ میں نے گھیر تیار کیا ہے اور صرف فرنٹ پر ہی میں نے تھری لیئر سٹچ کی ہیں آپ چاہیں تو بیک سائٹ پر بھی اسی طریقے سے تھری لیئر فریل سٹچ کر سکتی ہیں یہ چار سار کی بیبی کیا یہ بھلا فروگ ہے یہ دیکھیں فروگ کی پوری لگ بہت ہی زبردست اس کا یہ ڈزائن ہے فروگ کا مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ والا فروگ ڈزائن بہت ہی پسند آئے گا آپ اپنے بیبی کے لیے ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زبردست لگتا ہے یہ پہنا ہوا اب یہاں پر میں آپ کو چار سار کی بیبی کا دوسرا فروگ دکھاؤں گے یہ دیکھیں بلیک کلر کا یہ فیبرک ہے سادہ اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے پرینٹڈ فیبرک ڈز کیا ہے اور اس کی لک دیکھیں فروگ کی کتنی زبردست ہے اور نیو سٹائل میں ہے اس کی لک یہاں پر میں آپ کو یہ دیکھیں دکھاؤں گی ڈز کی جو میں نے فرنٹ سائیڈ ہے وہ شرٹ جیسے ہم شرٹ کٹنگ کرتے ہیں چھوٹی سی کمیز جو ہم کٹنگ کرتے ہیں سیم اسی طریقے سے میں نے فرنٹ والی سائیڈ کٹنگ کی ہے گول نیک یہاں پر تیار کیا ہے میں نے اور یہ دیکھیں فرنٹ پر میں نے دو پوکٹ یہاں پر لگائی ہے پرینٹڈ فیبرک کی دو پوکٹ سٹچ کی ہے اور یہ دیکھیں فروگ کی بیک سائیڈ امبریلا شیپ میں میں نے یہ بیک سائیڈ کٹنگ کی ہے سب سے پہلے فروگ کی بارڈی الگ کی ہے اس کی کٹنگ کر کے تو امبریلا شیپ میں میں نے بیک سائیڈ کا گھیر کٹنگ کیا تھا پھر اس کو میں نے سٹچ کیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ گھیر کتنا بڑا ہے کتنا زیادہ ہے یہ دیکھیں اس کا گھیر تاکہ بیبی کے پہنا ہوا بہت ہی زبردست لگے یہ بھلا فروگ یہ دیکھیں فرنٹ والی سائیڈ جو ہے وہ میں نے شرٹ کے طور پر کٹنگ کی تھی جتنی چڑائی ہم چسٹ کی رکھتے ہیں نا اتنی چڑائی میں میں نے فرنٹ والی سائیڈ رکھی تھی اور اس کو اس طریقے سے میں نے دونوں سائیڈوں پر مکمل سٹچ کر دیا اینڈ تک آئی ہوپ آپ کو اس فروگ کی سمجھ آ جائے گی اگر نہ بھی سمجھ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یہاں پر کہ میں نے کس طریقے سے اس کی کٹنگ کی اس کی سٹچنگ کی اور یہاں پر آپ کے پاس جو بھی پرینٹیر کپڑا آپ کے پاس ہو جس کے اندر بلیک کلر کا تھوڑا سا بھی ٹچ ہو اگر نہ بھی ہو تو بھی کوئی بات نہیں کیونکہ بلیک کلر کے فیبرک کے ساتھ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں وہ اچھا ہی لگتا ہے تو میں نے اس کلر کا جو بھی کلر تھا میرے پاس میں نے پوکٹس یہاں پر لگائیں پوکٹس کے ساتھ کے فیبرک کی میں نے پائپنگ کی نیک پر سلیپ پر اور یہ دیکھیں وہ ہی میں نے آف وائٹ یا وائٹ کلر کے میں نے بٹن لیے وہ سینٹر میں ہم نے ان بٹن کو لگا دینا ہے تو ان بٹن کے ساتھ دیکھیں فروگ کی لک کتنی پیاری آ چکی ہے یہ بھلا فروگ جو فرنٹ والی سائیڈ ہے وہ تھوڑی سی شورٹ ہوتی ہے اور بیک سائیڈ تھوڑی سی لونگ ہوتی ہے یعنی ہائی لو شیپ میں یہ بھلا فروگ تیار ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ بلیک کلر کا سیم کلر میں آپ روزر یوز کر سکتے ہیں جو آپ پوکٹس آپ یہاں پر لگائیں گے اس کلر کے فیبرک کی آپ روزر سٹچ کریں تو پہنا ہوا بیبی کے بہت ہی پیارا رکھتا ہے آج میں بہت ہی زیادہ خوش تھی اور اپنی خوشی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بیبی فروگ کے جو ڈزائن تھے ان کے آڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے بس آپ لوگوں کا اسی طریقے سے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے آپ کا سپورٹ چاہیے اور جو میرے سبسکرائبرز ہیں ان کا بہت شکریہ بس مجھے اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں اور مجھے اپنے دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ